Welcome back to my channel آج ہم ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ ساتھویں آٹھویں اور نومے مہینے یعنی کہ حمل کی تیسری سہمائی میں بچے کی گروت کیوں رک جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا حمل کے پہلے چھے مہینے میں جو بچے کا وزن ہے وہ ساتھ سے آٹھ سو گرام تک ہوتا ہے یہی بچہ اگلے تین مہینے میں اپنا وزن تقریباً تین کلو تک لے جاتا ہے وزن کے حساب سے جو آخری تین مہینے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حمل ہوتے ہیں حمل کے آخری تین مہینوں میں بچہ اپنا وزن زیادہ کرتا ہے اور اگر حاملہ کے اندر رسک فیکٹر ہوں تو یہی بچہ اپنا وزن کم بڑھائے کا اور جب پدائش ہوگی تو کم وزن کی وجہ سے ایسے بچوں کو لو برت ویٹ کہا جاتا ہے اب ان کی وجوہات پر بات کرتے ہیں سب سے اہم وجہ حمل میں خون کی کمی ہونا ہے خون کی کمی بہت عام ہے پاکستان کے علاقوں میں خون کی کمی کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے متوازن خوراک کا نہ لینا حمل میں ایسی خوراک کا استعمال زیادہ کریں جو خون بننے میں مدد کریں اور خوراک کے ساتھ سا جو ہے وہ آپ ڈاکٹر کے تجویز کردہ سپلیمنٹ ہے وہ بھی لازمی استعمال کریں حمل کے ساتھ میں مہینے تک جو حملہ ہے اس کو اپنی جو ایچ بی ہے وہ دس سے گیارہ تک لازمی رکھیں پھر چاہے اس کے لیے آئرن کی بوتلیں ہی کیوں نہ لگوانی پڑیں تاکہ جو آپ کا بچہ ہے وہ لو برت ویٹ پیدا نہ ہو اگر آپ کی ایچ بی کم ہے تو بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ لو برت ویٹ پیدا ہوگا دوسری وجہ بھی بہت اہم ہے اگر حملہ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے اور وہ بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کے خون کے جو راستے کے اندر ہے وہ رکاوٹ ہوگی اور وہ رکاوٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بچے کی طرف خون کم جائے گا اور بچے کی طرف خون کم جانے کی وجہ سے جو خوراک کی ترسیل ہے جو کہ خون کے ذریعے بچے تک جا رہی ہے وہ کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ گروت ریٹارڈڈڈ ہوگا جسے آئی یو جی آر کہتے ہیں یعنی کہ انٹرہ یوٹرائن گروت ریٹارڈڈڈڈ تو وہ ہو جاتی ہے اس طرح سے اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے اور آپ کو شوگر کا جو مسئلہ حمل ہونے سے پہلے کا ہے تو ہاں ان حملہ میں بھی جو ہے وہ خون کی انالیو کے اندر رکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بلڈ کے لو تھڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے تک کون سری طریقے تک نہیں پہنچ پاتا اور بچے کا وزن کم رہ جاتا ہے اگر حملہ کو کوئی بیماری ہے جیسے کہ گردوں کا مسئلہ کوئی دل کا مسئلہ ہے اور وہ حملہ ہو چکی ہیں تو وہ بچے کا جو وزن ہے وہ بھی کم ہونے کا چانس زیادہ ہے اس طرح سے اگر حمل میں جو ہے وہ آول نیچے کی طرف ہے اور بار بار کون پڑھ رہا ہے تو اس صورتحال میں بھی کون کی کمی کی وجہ سے بچے کا جو وزن ہے وہ کم رہ سکتا ہے اب ان سب وجوہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے متوازن خوراک کا استعمال کریں جو آئرن ریچ فوڈ ہو مطلب جو کون بننے والی جو خوراک ہے اس کا استعمال زیادہ کریں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو یا شوگر کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کو اپنا مکمل چاکب کروائیں اور ان کی جو تجویز کردہ دوائیاں ہیں خوراک کے ساتھ وہ بھی استعمال کریں تاکہ ماں اور بچہ جو ہے وہ دونوں صحت مند رہے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو شیئر لازمی کر دیجئے گا اور اپنا بہت سا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ